اگر کوئی میری نیت پر شک کر رہا ہے تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے وہ برے دن دیکھے ہیں وہ نظاریں ہم کو آج بھی یادیں اگر میں بولنا شروع کروں تو فجر ہو جائے گی بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں وہ ایک دردناک دور تھا وہ ایک بے بسی کا عالم تھا کہ جب کوئی کسی کے ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں تھا میں نے اپنی بہنوں سے ان کی دردناک داستانیں سنی مجھے یاد ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اوئی سی احمد آباد یا گزرات کو اس لیے آیا ہے تم نہیں جانتے مجھے دوہزار چھے میں بروڈا میں ایک درگاہ کو خبر کے ساتھ روڈ وائنڈنگ میں توڑ دیا گیا فساد ہوا تھا میں اور اس وقت کے سماجوادی پاٹی کے امپی ابو عاصم صاحب ہم دونوں یہاں پر آئے تھے بروڈا میں ایک یا خود پورا علاقہ ہے پوچھنا جا کر وہاں پر دس ایسے پیشنٹ کو لے جا کر میں نے حضر آباد میں ان کا علاج کروایا تھا ایک کا پیر کاٹنا پڑا زخموں کی وجہ سے تو ہم نے اس کو مصنوی پیر لگا کر بروڈا بھی جایا واپس ہم نے کام کیا مگر جب آپ ہم پر اونگلیاں اٹھاتے ہیں سوال ہم سے کرتے ہیں تو آپ کا جواب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں یقینا ہم اکیلے نہیں تھے بہت سی فلاحی تنظیموں نے کام کیا اللہ ان سب کو سلامت رکھے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے سیاسی تجربہ اتنا نہیں ہے مگر جتنا بھی اس بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہمارے وطن عزیز کے مختلف ریاستوں میں مختلف شہر اور گاؤں میں جانے کا موقع ملا اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں پیغام دے رہا ہوں احمد آباد کے مسلمانوں کو احمد آباد کے گجرات کے احمد آباد کی آدی واسیوں کو دلد بھائیوں کو بہنوں کو جو کمزور اور مظلوم عوام ہیں آپ کو پیغام دے رہا ہوں یاد رکھو جب تک آپ کے پاس آپ کی ایک سیاسی طاقت نہیں ہوگی جو کانگریس اور بی جے پی سے آزاد جن کی زبانوں پر نہ نرندر موڈی کا خوف نہ کانگریس کا خوف وہی سیاسی قیادت وہی سیاسی نمائندہ آپ کے مسائل کر سکتے ہیں یہ ہمارے بھارت کی جمہوریت کی طلق حقیقت ہے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ کیسے جیتوگے کیا حاصل کروگے تمہ سد الدین ویسی میں آگ پہ بچانے آیا ہوں تم ایک بار ایک تو ہو جاؤ تم ایک سیسا پلاہی دیوار بن جاؤ تم تمام ایک دوسرے کے بھائی اور بہن بن جاؤ چاہے تم مسلمان ہو آدی واسی ہو دلیت ہو یا غریب ہو کمزور ہو تم ایک دوسرے کے غم کو سمجھنا سیکھ لو تم دوسرے کا غم اپنا غم سمجھو کسی کے سینے میں تکلیف ہوتی تو ضرور یہ کہ تمہارا دل بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرے یاد رکھو جب تم یہ کیفیت پیدا کر دوگے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تمہارے سامنے آ کر اپنا سر جھکائیں گے اور تم سے پوچھیں گی بتاؤ تم کو کیا تکلیف ہے ہم تمہارا کام کرنے کو تیار یہ کام آپ اسی وقت کریں گے جب اس آنے والے بلدیا کے چناؤں میں اکیس منلس کے جو میدوار ہیں آپ اپنا ایک ایک اوٹ دے کر پتن کے نشان پر بٹن یا اسٹیمپ مار کر ان کو کامیاب کریں گے یہ سیاسی سفر کا آغاز ہے صرف احمد آباد یا گودرہ یا دیگر مقامات کے بلدی الیکشن تک یہ سیاسی سفر نہیں رکنے والا ہے اگر آپ نے کھوڑی سی حرکت کی اتحاد کا مظاہرہ کیا اور بے خوف ہو کر پورے اکمنان اور اعتماد کے ساتھ منلس کا ساتھ کیا تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اسمبلی کے انتخابات میں اس سالیں گے اسمبلی کے الیکشن میں منلس کے نمائندے کامیاب ہوں گے بی ٹی پی کے امیدوار کامیاب ہوں گے اور متحدہ اور مشتری کا طاقت کا مظاہرہ گزرات کے اسمبلی میں کیا جائے گا جب تک کوئی لنگنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی آپ کے مسائل کو بیان کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کہیں گے کہ ہاں کانگریس سے بھی جیتے دوسری پارٹی سے جیتے میرے بھائی اگر یہ اچھے ہوتے تو صدد دین اویسی حیدر آباد سے یہاں پر نہیں آتا یہ خراب ہیں یہ درتے ہیں موڈی سے یہ درتے ہیں آر ایسس سے اس لیے درتے ہیں کہ ان کو خدا پر اعتماد نہیں ہے ان کو اپنی زندگیوں سے محبت ہے یہ موت سے درتے ہیں وہن پیدا ہو چکا ان کے دلوں میں منلس کا ایک ایک رکن صرف اللہ سے درتا اور کوئی انسان شم نہیں گرنے والے ہیں چاہے کوئی بھی ہو وقت کا وزیر اعظم اگر نرندر موڈی بھی ہو تو وزارت عزمہ کے عہدے کی عزت کرتے ہیں مگر نرندر موڈی کی شخصیت سے خوف نہیں کہتے نہ کبھی کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عزت یقیناً وزارت عزمہ کے عہدے کی ہے مگر کوئی کہے کہ درو نہیں درنا نہیں ہوتا اگر کوئی کہے گا سر جکاؤ نہیں ہو سکتا جھکانا اس کے آگے ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے انسان کے آگے نہ بھیک مانگنا نہ کسی کے آگے سر جھکانا تو کیا کریں گے آپ آپ متحد رہے کر بھارت کی جمہوریت بھارت کا سومیدان جس کو بابا صاحب امبیت کرنے بنایا وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ نہ تم ڈرو نہ کسی کے سامنے بھیک مانگو بلکہ بھارت کا سومیدان تم سے یہ پکار پکار کر کر رہے کہ اگر تم آزادی چاہتے ہو تم مساواد چاہتے ہو تم بھائچارگی چاہتے ہو تم انصاف چاہتے ہو تو سیاست میں صرف اوٹ ڈالنے والی مشین مت بنو بلکہ اوٹ کو حاصل کرو لیڈر بنو غائق بنو نیتا بنو اور قوم کے مسائل کو چاہے وہ قوم مسلمان ہو عادی واسی ہو دلیت ہو ان کے مسائل کو ان کے پیغام کو لے کر آگے بڑھو یہ پیغام مندلس اتحاد المسلمین آپ کو دینے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس پیغام کو میری اس بات کو سمجھیں گے میری عزیز دوستوں اور مزرگوں اکیس بلدیاں کے سیکھ پر ہمارے امیدوار یہاں پر میدان میں ہیں لوگ بری بری باتیں کرتے ہیں مندلس کے مقالفین جہاں پر میں جاتا ہوں اس پورے ملک میں پورے ملک کے سیاستدانوں میں اگر سب سے زیادہ کسی کو کوئی گالی دیتا ہے تو دیوانہ آپ کے سامن میں کھڑا ہے ہر کوئی جو دل میں آبتے رہتا ہے میرے بارے میں لوگ اس سے پوچھتے کہ تم کو فرق نہیں پڑتا میں ان سے کہتا ہوں کہ ہاں شروع میں پڑتا تھا اب نہیں پڑتا پوچھے اب کیوں نہیں فرق پڑتا اس لیے کہ عزت دینے والا اللہ ہے کامیابی دینے والا اللہ ہے یہ انسان لاکھ تم مجھے گالی دے دو تم میری ترقی کو میری کاجماعت کی کامیابی کو نہیں روک پاؤگے میری عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم جہاں کہیں بھی اپنی سیاسی جماعت یا اپنی پارٹی کا آغاز کرتے ہیں فورا نلزام لگ دیا جاتا ہے کہ ان سے ملے ہوئے ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہماری شادی کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو اس سے شادی مت کرو وہ ان کا ملاوہ ہے یہ خراب ہے یہ فلا ٹیم ہے بی ٹیم ہے سی ٹیم ہے ارے دیوانوں یاد رکھو دنیا میں کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو پیسے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام قردر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے کو کوئی خرید سکے تم بار بار نے ان سے ملے ہوئے ارے تم ملے ہوئے ہو تمہاری سونچ میں ملاوک اگر تم اچھے ہوتے تو تم جیت جاتے بی جے پی کو ہرا دیتے گزرات سے تم میں نہ ہوش ہے تم میں نہ پلاننگ ہے نہ تم میں کوئی انگریزی میں جو کہتے کہ انٹیلیکچول آنستی ہے تم ملے ہوئے ہو تم ہندو توا کا مقابلہ ہندو توا سے کرنا چاہتے ہو تم ہندو نیشنلزم کا مقابلہ ہندو نیشنلزم سے کرنا چاہتے ہو مندلس کیا پاکان دے رہی ہے کہ ہندو توا کا مقابلہ سنبیدھان سے کیا جائے گا جس کو بابا صاحب امیٹر نے بنایا ہے ہندو نیشنلزم کا مقابلہ انڈیل نیشنلزم سے کیا جائے گا انڈیل نیشنلزم سب اس میں آتے ہیں مگر یہ پاٹی بولتی ہے کہ نہیں نہیں ارے تم وہ لوگو جو الیکشن میں مسلمانوں کے علاقوں میں کیمپین کرنے جانے ڈرتے ہو انتخابی مہم چلانے سے ڈرتے ہو تم وہ لوگ ہو اور تم ہم پہ اونیاں اٹھاتے ہو اور پھر آپ ہم سے کہتے ہیں یہی کانگریس پاٹی ان کے بارہ ایمیلیس جیتے کانگریس سے آپ نے ان کو اٹھ دیا اور نریندر موڈی کے گوت میں جا کر بیٹھ گئے اپنی پاٹی سے استفادے کر یہ بارہ اگر بھاگے تو کیا میں ان کو گلاب جاؤن کھلا کر بھی جایا موڈی کے پاس یہ بارہ اگر بھاگے تو کیا مہج بھائیں ان کو بلا کر آدھی واسیوں کا کھانا کھلائے تھے کہ کھا کھڑا 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 کی مرگی اور بھاگ موڈی کے پاس اوٹ آپ نے دیا اور گانا گھاتے ہیں موڈی کا اور الزام لگاتے مجھ پر ارے اپنے گرہبان میں آپ جھانک کر دیکھ لو بہت گندگی ہے آپ کے گرہبان میں مگر گرہبان میں نہیں جان سکتے اس لیے کہ آپ کی گردن بہت موٹی ہو چکی ہے اتنی موٹی ہو چکی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک میں حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے وہ زمانہ چلا گیا وہ زمانہ چلا گیا وہ زمانہ نہیں رہا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے دوہزار انیس میں آپ تمام میں کتنوں نے بی جے بی کوٹ نہیں دیا ہاتھ اٹھائیے دریئے مد آپ دیئے اٹھاؤ نہیں دیئے نا دیں گے کبھی دیں گے کبھی اب یہ بولو بی جے پی کیسا جیت گئی کیسا جیتی بی جے پی آپ اٹھ نہیں دیئے نا کبھی دیں گے انشاءاللہ پھر کیسا جیتی اس لیے جیتی کہ دوسرے پارٹی کے جو لوگ تھے وہ بلے نعم موڈی کوٹ دیں گے وہاں بھاگ گئے اس کے پاس وہاں جا کر اٹھ ڈال دیئے اور ہارنے کے بعد بھی آپ میر پہ انگلی اتھارے نہیں نو آئے اوٹ کٹنے کے لیے خالی مسلم وہاں وال علاقوں میں کہیں گے کھڑا کر رہے ہاں میرے بھائی ہم اپنے علاقوں میں اپنے گھر میں کھڑا کریں گے نا دولے کی بارات گھر سے نکلتی غیر کے گھر سے نہیں نکلتی دولہ اپنے گھر سے نکلتا نا بارات لے کر تو یہ بارات شروع ہوگی تمہارے محلوں سے تمہارے گھر میں اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے گزرات میں جائے گی آج میڈیا کے لوگ آ کے بھور رہے وہاں سے کھڑا کرے وہاں سے کھڑا کرے ہم نے کہا میڈم ابھی تو شروعات ہے اپنے گھر سے شروع کریں گے نا نیک کام کرنا نیک کام جو کرتے گھر سے کرتے نا پہلے گھر کے کمزوریوں کو برائیوں کو اس کو ختم کر کے ہم دوسری جگہ جاتے تو گھر سے شروع کریں اور مجھے یقین ہے کہ جو کام دھر سے شروع جاتا شروع کیا جاتا ہے اس میں کامیابی ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیں گے اور اللہ ہم کو کامیابی سمکنار کرے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہاں پر ایک لمبی فیرست ہے کہ تین سو پچھئیتر گورنمنٹ کے سکولز سے احمد آباد منصفل کارپریشن میں یہ جو لوگ جیتے آپ کی اوٹ سے دیر سو نے سکول کو بند کروا دیا دیر سو سکول بند ہو گئے جس میں ساکھ گجراتی تھے اور نووت اردو میڈیم کے سکول تھے یہ بھی کیا میرے سے پوچھ کے بند ہوئے ہیں آپ میں ہمت نہیں تھی ان سکولوں کو کھلانے کی اور پھر پینے کا پانی دستی آپ نہیں ہے پچاس سال ستر سال پرانی سوریس ڈینیس کی لائن ہے اس بھر بھی آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے یہ ریور فرنڈ ہے موڈی جی آپ نے ریور فرنڈ تو بنا دیا مگر جو مسلم اور دلیت علاقے ہیں وہاں پر کونسا کام کروایا بتائیے موڈی جی آپ کی پارٹی اور کیا آپ کی حکومت نے دنیا کو دکھانے کے لئے ریور فرنڈ مگر جو مسلم اور دلیت علاقے ہیں وہاں پر پینے کا پانی کی لائن نہیں ڈینیس لائن نہیں فلائی آور نہیں اور ٹرافک میں گھنٹوں گاڑیاں رک جاتی ہیں مگر موڈی جی کہیں گے گجرات آؤ ریور فرنڈ دیکھو ہم آپ سے کہیں گے ہمارے علاقوں کو دیکھو جہاں پر دلیت اور مسلمان بستے ہیں یہ جو جیت کر گئے یہ نہیں بول سکتے یہ بات کیونکہ ان کو اجازت نہیں ہے اپنے سیاسی باپ کے خلاف کوئی بات کرنے کی پھر یہ پیرانہ علاقہ ہے پورا کسرہ لاکر دالتے ماہ پر پورا کسرہ لاکر دالتے کیا بات سچ نہیں ہے اٹھاویس سپٹمبر دوہزار بیس کو ٹائمز آف انڈیا اخبار کی ریپورٹ ہے کہ بارہ سالہ بارہ سالہ نہا نام کی لڑکی زندہ اس کچرے کے دھیر میں دفن ہو گئی جو بڑی باری باتیں کرتے ہیں گجرات میں ایسا ہو رہا ہے گجرات میں یہ ہو رہا ہے ہو رہا ہوگا مگر کچرے کے دھیر میں اگر ایک بارہ سال کی نہا دوب کر مر جاتی ہے اپنے بھائی کے ساتھ گئی کیوں گئی وہ اس لیے گئی کہ وہاں پر کھلونے تالاش کرنا چاہتی کچرے کے دھیر میں نہاں بارہ سالہ لڑکی اپنے بھائی کے لیے اپنے لیے کھلونے تالاش کرنا چاہتی تھی اور اپنی جان کھو دی ریور فرنٹ بھی ہے اور وہ پیرانہ کا کچروں کا امبار بھی ہے اب آپ کو کون سی چیز پسند ہے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا یہ ریور فرنٹ دکھنے میں بہت اچھا ہے مگر میں تم سے کہہ رہا ہوں نظر وہاں پر نہیں نظر گھر پر رکھو نظر گھر پر رکھو گھر کے باہر رکھو اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جتاؤ مندلس کے گیارہ کارپریٹر کو انشاءاللہ ریور فرنٹ کی طرح آپ کے محلوں میں ترقی کے کام کرائیں گے اور اگر کام نہیں ہوگا اور اگر سرکار کام نہیں کرے گی تو صدق دین ویسی آ کر احمد آباد میں دھرنا دے گا ستیہ گراہ کرے گا یہ گانڈی کی سرزمین ہے احمد آباد کی روڈ پر آ کر میں خود بیٹھوں گا تمہارے ساتھ میری عزیز دوستوں اور بزرگوں پھر ایک اور علاقہ مختم پورا میں ہمارے کینڈیٹ صدام حنیف کے والد نے بورویل کے لئے زمین دی تو کانگریس کے لوگوں نے کہا نہیں تیری زمین نہیں ہونا ہم بورویل لگائیں گے اس کا پیسہ بھی اصول کریں گے اور لوگوں سے پیسہ لیں گے ہم زمین دینے تیار صدام کے والد یہ ان کا معاملہ ہے دو سو دکانوں کو ڈیمالیس کر دیا گیا کوئی وہاں پر نہیں گیا یہ آپ کو سمجھنا ہے ان چیزوں کو اگر آپ کے نمائندے کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے غم کو آپ کی تکلیف کو سمجھیں گے آپ کے لئے دوڑیں گے آپ کے لئے کام کریں گے جب ریور فرنگ کے لئے پیسہ آئے تو پھر ان غریب مسلم اور دلیت علاقوں میں پیسہ کیوں نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی لڑنے والا نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ان چیز پر آپ کو غور کر کے ایک تاریخ کو ایک تاریخی فیصلہ آپ کو لینا ہے اور احمد آباد کہ آسمانوں میں انشاءاللہ تعالی اب آپ کو پتنگ کو پلانا ہے اور صرف ہر جگہ ایک تاریخ کے دن لوگ یہ بتا دینا کہ ہاں ہمارے محلوں میں ہمارے گھر میں ہمارے علاقوں میں صرف پتنگی پتنگ چل رہی ہے دوسرا کوئی وہاں پر نظر نہیں آنا چاہیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں ایک بات شروع میں کہنا چاہتا تھا جو ذہن سے نکل گئی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اتھرا کھن میں جو سیلاب آیا ہے دھولی گنگا ندی میں جس سے کئی لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اتھرا کھن میں اللہ وہ تمام لوگ جو اس سیلاب میں فسے اللہ ان تمام کو راحت دے اللہ ان کی جانوں کو بچائے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل سے جل ان کو اس تکلیف اور مصیبت سے نجات دے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ایک اور بات جو بی جے پی کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے گجرات میں ایسا کر دیا وہ کر دیا گجرات کی ہائی کوٹ پانچ فبری کو ایک کیس آیا اور اس کیس میں گجرات ہائی کوٹ کے دو ججز نے کیا کہا میں وہ کاروبار کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں جو بزنس کرتے ہیں ماہر ہیں کاروبار میں گجراتی بھائی ہمارے گجرات ہائی کوٹ میں ایک بھارت ایسیڈن کیمیکل ایک کیس گیا جس میں اس بھارت ایسیڈن کیمیکل کے مالک نے کہا کہ مجھ کو جی ایسیڈ کے لوگوں نے مجھے ڈرائیا دھمکایا اور مجھ سے کہا کہ تجھ کو نو کوڑ اوپیے بھرنا پڑے گا جی ایسیڈ اور تین تیس گھنٹے اس کو روک کے رکھ لیے آٹھ دن اس کے گھر میں بیٹھے رہے وہ گجرات ہائی کوٹ کو گیا تو گجرات ہائی کوٹ کے دو ججز نے کہا کہ ہاں یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جی ایسیڈ گجرات میں کلیکٹ ہوتا یہ گجرات آئی کوٹ کا جو لائیو لا ویب سائٹ میں ریپورٹ ہوا ہے تین تیس گھنٹے اس کو روک کے رکھ لیے اور اس سے کہے کہ تم نوک آڑ اوپے جمع کراؤ موڈی جی یہ کیسے ہو رہا ہے گجرات میں جی ایسیڈ کے نام پر دھرایا جا رہا ہے کاروبار کرنے والوں کو کمزور کیا جا رہا ہے یہ گجرات کا اب آپ آ جائیے بہت لمبا ریکارڈ ہے ان لوگوں کا ایک اور ریکارڈ ہے ماشاءاللہ آپ کو جان کر غم ہوگا کہ جو بچوں میں انیمک ہوتے ہیں جس میں خون کی کمی ہوتی ہے جو چھے مہینے سے پانچ سال کے بچے گجرات میں چھے مہینے سے پانچ سال خود موڈی حکومت کی ریکورٹ اب بھی آئی نیشنل فیملی ہیل سروے فائیو یہ کہتی ہے کہ اسی فیصد گجرات میں چھے مہینے سے پانچ سال کے بچوں میں خون کی کمی انیمک بتاؤ موڈی جی یہ کیسے ہو رہا ہے تو موڈی جی بولیں گے میں چھوڑ کے چلا گیا نا اس لیے ہو رہا ہے ہو سکتا بھائی مزاق موڈی جی خود بولے کہ کبھی کبھی ہومر کرنا چاہیے مزاق کرنا چاہیے سیریس مت لیجئے سنگ پریوار والو پھر ایک اور بات جو بچے سٹنٹڈ ہوتے ہیں معنی جن کی عمر کے لیاز سے ہائٹ ہونا کم ویسٹیڈ یعنی ان کا ویٹ جو ہونا وہ کم مزن کم ہوتا ہے وہ تھٹی ایٹ سے تھٹی نائن پرسنٹ ہو گیا گجرات ترقی کر رہا ہے جو ہماری بہنیں جس عمر میں آ کر بچے پیدا کرتی ہیں پینس اگ فیصد وہ مہیلاؤں کو انیمک ہے خون کی کمی ہے گجرات ترقی کر رہا ہے اچھا یہ بولتے ہیں کہ وارٹ پارٹسیپیشن ریٹ کتنا ہے مسلمانوں کا سفٹی ون پرسنٹ ہے کتنا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا سیونٹی ون پرسنٹ ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ریکارڈ ہے میں نہیں بنایا ہوں میں سنگ پریوار اور بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ڈیفرنس کیوں ہے وارٹ پارٹسیپیشن ریٹ میں مسلمانوں کا بھی سیونٹی ون پرسنٹ ہونا چاہیے نا کیوں نہیں کرتے آپ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی لگنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اچھا آپ کو معلوم کتنے مسلمان میٹرکولیشن کرتے ہیں گجرات میں چھتبیس فیصد خالی اس کا ذمہ دار میں ہوں جس کو آپ نے اوٹ دیا پوچھو ان سے کہ چھتبیس فیصد میٹرکولیشن کریں گے اور پھر ایک سیگریگیشن انڈیکس ہے پورے بھارت میں اگر ہندو اور مسلمان الگ رہتے ہیں تو احمد آباد میں رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں بتاؤ کہ میں نے کہا ملاونا موڈی جی کیوں نہیں ملاتے آپ یہ سیگریگیشن انڈیکس کہتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں گدرہ اپنے امن ہے یہ کہتے ہیں موڈی جی کا نیشنل کرائم ریکارڈز بیرو کا ڈیٹا ہے دوہزار اٹھارہ میں تھٹی نائن کمونل رائٹس ہوئے دوہزار انیس میں چھے کمونل رائٹس ہوئے اور گجرات میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وکاس وشواس یہ باجہ بجاتے رہتے ہیں موڈی جی بی جے پی والوں کو بول دیئے سونے سے پہلے بولو سب کا ساتھ سب کا وشواس سب کا وکاس صبح اٹھے تو بولو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس چوبیس گھنٹے یہی بولتے رہو مگر کیا ڈسٹرپ ایریاز ایک کیوں ہیں احمد آباد میں چالیس فیصد کیوں ہیں یہاں پر کیوں ایک ہندو مسلمان کو گھر نہیں بیٹھ سکتا کیوں ایک مسلمان ہندو کو نہیں گھر بیٹھ سکتا کیوں مجھے کلیکٹر سے پرمیشن لینا پڑتا میری زیادہ آجائے میرے باپ کا گھر ہے میری ماں کا گھر ہے تم کونوں کے مجھے بولنے والے کس کو بیٹھوں یا نہ بیٹھوں ڈسٹرپ ایریاز ایک لگا دیئے میں اپنا گھر نہیں بیٹھ سکتا کلیکٹر کے پاس جا کر بھیک بھانگنا پڑتا ہے یہ سمیدھان کے خلاف ہے ڈسٹرپ ایریاز ایک ہمارے دوست وکیل عبدالحکیم کیس دالیں ہائی کورٹ میں کہ سمیدھان کے خلاف ہے رائٹ تو ایکوالیٹی کے خلاف ہے رائٹ تو لائف کے خلاف ہے یہ پریوسی ججمنٹ آیا سپریم کورٹ کا اس کے خلاف ہے مگر ڈسٹرپ ایریاز ایک کلیکٹر سے جا اگر میں توفہ بھی دے رہا ہوں تو نہیں دے سکتا ہوں گفت بھی نہیں دے سکتا ہوں آپ کون ہوتے بھائی مگر یہ سرکار جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں ان کا کان صرف بکواس کرنا عوام کے درمیان میں نہیں رہنا کچھ کام کاج نہیں میرے بھائی میں آپ سے ارس کر رہا تھا کہ جو لوگ لڑتے ہیں جو لوگ جدہ جہد کرتے ہیں انہی کی بات سنا جاتا ہے آپ بولیں گے کیا اس کی مثال دو اس کی مثال یہ ہے اس کی مثال وہ کسان ہے جو دھائی مہنے سے پنجاب اور حریانہ کے بارڈر پر بیٹھا ہوا ہے اس کی مثال وہ ہے وہ کسان جو آج وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ویسٹن یوپی کے بارڈر پر اور تین سو سے زیادہ موڈی سرکار کے پاس امپی ہیں بھارت کے کئی ریاستوں میں بی جے پی کی سرکار ہیں مگر کسان روٹ پر نکل کر آیا احتجاج کیا تو موڈی سرکار پریشان ہے نرندر موڈی پریشان ہے امید شاہ پریشان ہے بی جے پی پریشان ہے سنگ پریبار پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سبق کیا ہے پیغام کیا ہے کہ احتجاج کرنا جمہوریت کے لیے ضروری ہے کسانوں نے ہم کو بتا دیا احتجاج کیے تو معلوم ہوا کہ حکومت پریشان ہو جاتی ہے تو اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ حرکت کرنا پڑے گا زندہ اگر ہیں تو زندگی کا ثبوت صرف خاموش بیٹھ کر آنک میں آسول آنے سے نہیں دیا جاتا زندہ ہیں زندگی کا ثبوت دینا آئے تو احتجاج کرنا پڑے گا صدا احتجاج کو بلند کرنا پڑے گا ضمیر کی آواز پر اپنی زبان سے نعرے لگانا پڑے گا اگر دل جلتا آئے تو اپنی زبان پر لاکھیں حکومت کے ایوانوں میں بتانا پڑے گا نائنصافی نظر آتی ہے تو اس نائنصافی کا جمہوری طریقے سے قاتمہ کرنا پڑے گا حق چاہتے ہو تو یاد رکھو صرف پکارنے سے کوئی حق نہیں دیتا کہ میرا حق دے دو حق دے دو حق کو لینا پڑتا ہے اگر تو استدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر تم کو تمہارا حق نہیں دیتا تو جمہوریت تم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ان ظالموں سے اپنے حق سینو اور سمیدانت اور جمہوریت کو مضبوط کرو میلے عزیز دوستو اور مزرگو یہ پیغام میں آپ کو دینے آیا ہوں کہ جہاں تک کسانوں کی بات ہے محمد آباد سے بھی ہمارے کسان بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی جد و جہد حق بجانیب ہے آپ کے مطالبات بلکل صحیح ہیں جو تین قانون نرندر موڈی کی سرکار نے بنائے وہ بھارت کے سمیدان کے خلاف ہے ایگری کلچر سمیدان میں سٹیٹ لسٹ میں آتا ہے اور نرندر موڈی کی سرکار کو کوئی افتیار نہیں تھا کہ وہ اس قانون کو جو سٹیٹ لسٹ میں آتا اس پر خوانین بنا سکے ایگری کلچر منسٹر بولتے ہیں تو مرزاہ اس میں کیا کالا ہے دکھاؤ ارے کالا اس میں یہ ہے کہ بھارت کے سمیدان کے خلاف ہے جو قانون بنانے کا اختیار آپ کو نہیں آئے آپ کیسے بنائے ہو قانون اب جو کسان اتجاز کر رہے تو بولے یہ قالستانی ہے کیونکہ وہ پیسیخ ہے وہ قالستانی ہو گیا وہ کسان جو گھنٹوں کھیت میں رہتا ہے فصل اگاتا ہے تاکہ آپ اور ہم کھا سکیں وہ قالستانی ہو گیا آدی واسی دلت نقسل ہو گیا مسلمان جہادی ہو گیا اب بچے کون بچے غالی موڈی جی وہی دودھ کے دھولے ہیں ہم سب کو تناکار کوئی ہی نہیں نا آپ اب موڈی جی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اتجاز مت کرو میں جو گیان دیتا ہوں وہ گیان کو سنو میں من کی بات بولتا ہوں سن لو عمل کر لو موڈی جی من کی بات سننے سے غریب کا پیٹ نہیں بھرتا من کی بات سننے سے کسانوں کا غم دور نہیں ہوگا من کی بات سن سن کے ہم بور ہو چکے ہیں اب آپ کسانوں کی من کی بات سمجھو اگر موڈی جی انصاف کرنا چاہتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں گدرات کی غریب پریوار سے اٹھ کر آیا ہوں اگر آپ غریبوں کا غم سمجھتے ہیں تو اپنے گھر میں ان کسانوں کو بلائیے جس طرح اپنے براک اوباما کو بٹھا کر اپنے ہاتھ سے چائے پلا کر اوباما کو دیا چھا کیا مہمان تھا جب آپ مہمان کو بلا کر چائے پلا سکتے ہیں ارے یہ تو بھارت کے کسان ہے نا موڈی جی آپ ان کو بلائیے اپنے گھر میں ایک دس بارہ کو بلائیے چائے پلائیے ان کو گلے سے لگائیے اور صرف اتنا کہیے کہ ہم تمہارے غم کو سمجھتے ہیں اب تمہارے آنچ میں آسو نہیں آئے گا دیکھو وہ کسان آپ کو اپنے گوٹ میں بٹھا لے گا اپنے سر پر بٹھا لے گا موڈی جی آپ کسانوں کے اس تکلیف کو آپ کی حکومت کو سمجھنا پڑے گا لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کسان کا نیتا رویا تو پورے کسان جذبات میں آگئے میرے بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے عزائم میں سچائی ہوتی ہے جو اخلاص کی بنیاد پر کام ہوتا خدرت اس کی مدد کرتی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسان اٹھے گا اور کسان اٹھا ہے اچھا ایسا اٹھا ہے کہ نرندر موڈی کی سرکار کسانوں کو روکنے کے لیے کیلے لگا دیئے کیلے لگائے پولیس کا کام لائن اڈر کا پولیس ہائیوے کھوز رہی ہے دلی پولیس ہائیوے کھوز کے کیلے لگائے اور پولیس والوں کو وہ لمبے لمبے کیا بولتے ہو وہ آئرن کے راڈ دیئے موڈی جی آپ سے کبھیل کر رہا ہوں برامت مانیے اگر یہی کیلے آپ لداخ میں لگا دیتے تو چین کی فوج نہیں آتی یہی آپ کھوز کے رکھ دیتے تو گل ویان میں پی پی ایٹین پہ آج بھی ہم جا کر اپنی فوج کو بجا سکتے تھے موڈی جی وہاں پر کیلے نہیں لگایا آپ نے کیوں کیوں نہیں کیا اپنے لداخ میں اٹھارہ بھارت کے سینہ کے لوگ شہید ہو گئے پدھان منتری اگر چھپنز کا سینہ آئے تو چین کو سبق سکانا تھا اب چین کیا کر رہا ہے ایک ہزار سکوئر کلومیٹر زمین جو بھارت کے لسی میں چین خفضہ کر کے بیٹھا ہے اور موڈی جی بولتے ہیں بھائیو بھینو سب کا ساتھ سب کا بیسوا سب کا نہ کوئی تھا نہ کوئی رہے گا ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر چین کی فوج بھارت کے لسی کی زمین پر بیٹھی ہے اور انہا چل پردیش میں گاؤں بسا دیئے بھارت کی زمین پر سکم میں نہ کلام چین کی فوج موڈی جی دکھائیے نا تو موڈی جی اپنی زبان سے وزیر آزم چائنہ کا نام نہیں لیتے سب کا نام لے لیں گے سب کو نام رکھ دیں گے مگر چینہ کہیں نام نہیں لیتے آپ کو میں وزیر آزم سے کہہ رہا ہوں کہ میں احمد آباد سے اس ریور فرنگ کے سام میں کھڑے ہو کر جس ملک کا نام ہمارا وزیر آزم لینے سے ڈرتا ہے ہم کہہ رہے کہ چین چائنہ کی پی ایل اے بھارت کی ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر خبزہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے پدھان منطری اپنی زبان سے چائنہ کا نام لو کیوں نہیں لیتے چائنہ کا نام آپ کوئی پوچھے گا ہزار سکوئر کلومیٹر کہاں سے آیا ہندو اقبار لکھا میرا اقبار نہیں ہے میرے سسرے کا نہیں ہے اور ویسے بھی ایک ہی شادی کراؤں وہ غلط فہمی مت رہی ہے اور الحمدللہ گھر میں ہے ہماری بے گم ہے ساتھ رہتے ہم سمجھے نہ سمجھ گئے نہ اقل مند کو اشارہ کافی کتہ حسرے دیکھو چچا انکل بیگم کا نام لیے تو بات ہو رہی نا یاد آتے ہم کو بھی یاد آتے گھر جانا ہے نا آپ بتائیے چین کا نام ہی نہیں نام ہی نہیں لیتے اور بی جے پی کے لوگ ہم وہ کر دیں گے وہ برداشت نہیں کریں گے یہ کر دیں گے سنا کر دیں گے ارے تم کچھ بھی نہیں کر رہے نا کچھ تو کرو پیارے خالی ٹی وی چینل پر آ کر بیٹھ کر دے لمبا لمبا چھوڑتے اوہ لمبا لمبا ایک جوک بولتا ہوں برا مت مانی ہے جوک ہے موڈی جی بھی من کی بات میں بولے کبھی کبھی ہیومر ہونا چاہیے تو موڈی جی سعودی عرب گئے سعودی عرب سن لیا دے بولوں بول توپ کو دیکھیں ریاد میں قرآنی توپ ریاد میں تھی ہمارے وزیر آدم ہر چیز کو بڑا گہرائی سے دیکھتے گول گئے جوک ہے سچا ہی نہیں ہے لیٹل ہیومر لائٹر وین میں تو وہاں پر جا کر فدان مندری نے اُس عرب شیخ سے پوچھا کتنا پھیکتی تو عرب شیخ بولا واللہ ہی تم سے کم پھیکتی جوک ہے ہیومر ہے میرے کو معلوم میڈیا کے لوگ بڑے ناراض ہو رہے ہیں کیسا بولے بھائی بولے آپ بھی انجوائی کرو ورنہ ہمارے میڈیا کے لوگ کل صبح نو بجے سے اوے سی کا بڑکا اومیشن ہوا کائمت آباد میں جیس کے پردان مندری کو بولا ہے ایسا بولتے جیسا کہ ان کے پپا کو بولے پرائی منیسٹر ہے میرا بھی پرائی منیسٹر ہے میرا بھی حق بنتا کٹیسائز کرنے کا ہم پردان مندری ہے تو خدا نہیں ہے ہم کٹیسائز بھی کریں گے سوال بھی پوچھیں گے مگر میڈیا کے لوگ ہاں کیسا بولے وہ انگریجی میں کہا ہوا تھے نا more loyal than the king ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی میڈیا والو اب مارس کے بعد اپنی نوکری کی فکر کرو تمہاری نوکریاں جانے والی ہیں اللہ تم کو بچائے مارس کے بعد یہ سب جانے والے ہیں بھوٹ کی نوکریاں جانے والی ہیں ابھی جا رہی ہے یہ میڈیا کے لوگ جانتے دیکھو منڈیا ہی لاریوں کر رہے ہیں بول نہیں سکتے نا خالی ایسا کرے تو سمجھ جانا ہاں آپ کے ساتھ مارس کے بعد پوری جانے والی ہیں نوکریاں نوکریاں نہیں رہے بھارا بہت برا حال ہے موڈی جی سے آپ پوچھو دیش کے اکانومی کیا ہوری موڈی جی تو ایک کارٹون ہے اخبار کا مہینے کر رہا ہوں وہ کارٹون میں موڈی جی کا کارٹون ہے فوٹو ہے لوگوں نے سوال کیا کیا ہورا ہے دیش میں تو موڈی جی نے کہا مطروں جی ڈی پی دوڑ رہا ہے تو جی ڈی پی کیا ہے گیس کی خیمت بڑھ گئی ڈیزل کی خیمت بڑھ گئی پیٹرال کی بڑھ گئی موڈی جی کارٹون ہے جی ڈی پی دوڑ رہا ہے اب یہ تکلیف کسی کو نہیں ہو رہی پیٹرال کی خیمت بڑھتے جا رہی ہے ڈیزل کی خیمت بڑھتے جا رہی ہے اور بھی بڑھ گیا بجٹ آیا تو رکنے کا نام ہی نہیں ہے مگر جب موڈی جی کے بھکت ہے نہیں نہیں کیا ہوتا ہماری گاڑی میں پیٹرال نہیں ہماری گاڑی میں ہوا سے چلتی مگر غریب کی گاڑی تو ہوا سے نہیں چلتی غریب کی موٹر سائیکل ہوا سے نہیں چلتی غریب کی گاڑی موڈی کی محبت سے نہیں چلتی غریب کی گاڑی پیٹرال اور ڈیزل سے چلتی جس کو کاروار کرنا ہے وہ تو برباد ہو رہا ہے لگ ڈاؤن لگایا آپ نے انکونسٹیوشنل لگ ڈاؤن لگ ڈاؤن کے لیے موڈی نے کہا رات میں آٹھ بجے آیا میں مولا گیا کام اب لوگوں کو حیبت ہوتی رات میں آٹھ بجے وزیر اعظم آئے تو اب کیا کرنے والے ہیں بھائی بھائیو بہنو لوگ ڈاؤن اتنے گھنٹے کا ٹائم یہ چار گھنٹے چار گھنٹے میں لوگ ڈاؤن ہو گیا اور لوگ ڈاؤن لفت کرنے کے لیے موڈی سرکار دیتی آپ کو آٹھ دن کا ٹائم لوگ ڈاؤن لگا غریب پٹ گیا برباد ہو گیا غریب نوکنیاں چلے گئی کاروبار برباد ہو گیا بھوک مری کے شکار ہو گئے لوگ آپ کو معلوم ان فارمل سیکٹر میں بھارت میں دس کورڈ نوکنیاں چلے گئی خریب پچیس تیس لاکھ فارمل سیکٹر کی تنقائیں لوگوں کی کم ہو گئی مگر کوئی بولتا ہی نہیں ہے نا کیوں نہیں بولتے تم یہ بات بتاؤ ہم کو ہم کیوں بولے تم کیوں نہیں بولتے تمہاری زبانیں کیوں رکیمی ہیں بتاؤ اور پورے ملک میں کرونا چل گا لاک ڈاؤن آپ نے غلط کیا جنوری کے آخری ہفتے میں پہلا کرونا کا پیشنٹ کیرالہ میں آیا ایٹالیس ہی آئے تھے جب پورا کرونا بڑھ گیا تو دیکھیں کس کو پلی کا پکرہ بناو تبلیغی جماعت کو بنا دی کیا کہا یہ تبلیغی جماعت کے لوگ کرونا جہاد کر رہے ماشاءاللہ موڑی جی آپ کے لوگوں نے تو کرونا کو بھی کلمہ پڑا دیا شد اللہ الہہی اللہ و شد انہ محمد رسول اللہ میں نے کرونا کو بھی اپنے مسلمان بنا دیا کیا دماغ ہے آپ لوگوں کا ماشاءاللہ اللہ نظرِ بچ سے بچائے یہ دماغ اور بڑھتا رہے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو لے جا کر پکڑ پکڑ کر پکڑ پکڑ کر وہاں دال یہاں دال اور ٹی بی پر تو ماشاءاللہ روز ٹی بی پر یہ تبلیغی جماعت کے لوگ کیے انہوں نے کرونا پھیلایا ان کی وجہ سے کرونا پھیلا اور ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ بتا دیا دیکھو مسلمانوں کی وجہ سے کرونا پھیل گیا اور ہمارے ہندو بھائی بیچارے شریف ہیں موڈی جی جو بولتے یقین کر لے تو ارے ہو سکتا بھائی یہ چہرے پہ ٹوپی سر پہ داڑی کرتہ پیجامہ تکنے کے اوپر پیجامہ ہاں یہ کرے ہوں گے ان کو کیا ضرورت تھی ارے بیماری کا کب سے مزہب ہوتا ہے بتاؤ جہاں جہاں مقدمہ دالے کوٹ نے نکال کر پھیکا ہوں پہ تماشا مارا ہوں لوگ اور کہا کہ نہیں تبلیغی جماعت یا اس کے ذمہ داران کرونا پھیلانے کے ذمہ دار نہیں ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کوٹ نے کہی دیا جب پورے ملک میں تبلیغی جماعت پر الزام لگا جا رہا تھا تو ایک ہی دیوانوں تھا جو ٹی وی پر جا کر کہہ رہا تھا کہ نہیں بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ کون تھا وہ صدد دین ویسی تھا جیہاد اب تو کومیڈی جیہاد بھی ہو گیا انہیں ہر چیز کو جیہاد سے جھوڑتے یہ لب اور جیہاد کہاں سے آ گیا بابا محبت تو اندھی ہوتی نا بہت سے لوگ کیے ہوں گے سار سے چیخہ مار رہے ہیں کرنا بھی چاہیے بغیر محبت کے کوئی انسان نہیں رہتا یاد رکھو اللہ ہم کو جذبات دیا محبت کرنا ضروری ہے اور سب سے پہلی محبت کرنا ہے تو رب کائنات سے کرنا ہے محبت کرنا ہے تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے جب تم ان سے محبت کرو گے ساری دنیا تم سے محبت کرے گی مگر ہم لوگاں کیا ہے اس کو دیکھ اس کو دیکھ اب آئے کب تک پیارے بدلو تبدیلی پیدا کرو مگر یہ لوگ لف جہاد لف جہاد ارے کئی کا لف جہاد بابا یا کھانے کو کھانا نہیں ہے نوکریاں نہیں ہے مگر آپ لف جہاد کرونا جہاد کیا کر رہے ہیں آپ دیش میں کتنی نفرت پھیلائیں گے مسلمانوں کے بارے میں نہیں یہ کرے ارے کیا کرے بتاؤنا تم کہ کوئی کرونا سے جہاد کرتا ہے لکھنوں میں آنہا پردیش کی ایک جماعت گئی جس میں ہماری ایک بہن تھی لے جا کر ایک کالیج میں بن کر دیئے حاملہ تھی وہ کہہ رہے کہ دیکھو مجھے بچہ ہو سکتا ہے پانی چھوٹ رہا ہے آ کر دھکا دیئے اس کا حمل ساکت ہو گیا بتاؤ آپ کئی واقعات ہیں کسی ایک ریاست میں ایک بچہ گیا اس کو ہر پورے لوگ تیری پر دیکھ کر بولے تو تبلیغ کھائے تبلیغ کھائے وہ بچارہ تنگ آ کر خودکشی کر لیا آپ بتائیے دیش کہاں جا رہا ہے کتنا آپ نفرت پھیلائیں گے موڈی جی میں آپ سے ایک موٹا سوال کر رہا ہوں آپ کی سرزمین میں کھڑے ہو کر چائنہ 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 آج اس وقت چائنہ کی فوج دو ہزار بیس میں کیوں بھارت میں گسی موڈی جی کبھی آپ نے سوچا کیونکہ چائنہ جانتا ہے کہ بھارت کے لوگوں میں دل ملے وے نہیں ہے لب جہاد چل رہا ہے کرونا جہاد چل رہا ہے ایک دوسرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں سرکار دیش کی سردوں کی فازت کرنے کی بجائے دیش کی دنگتا میں نفرت پہلارے تو تائنہ گھد گیا موقع اچھا ہے اس پر کوئی بات نہیں کرے گا کوئی نہیں پوچھے گا حد تو یہ ہو گئی کہ ایک لڑکے کو مدیہ پردیش کے جیل میں اس کو سپریم کورٹ نے بیل دیا جیلر نہیں چھوڑتا اس کو یہ میڈیا کی ریپورٹ ہے سبجیکٹو کریکشن میڈیا نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج کو جیل کو فون کر کے کہنا پڑا کہ احمقو میں نے بیل دیا اس کو چھوڑو یہ ہمارے دیش کا حال ہے میری عزیز دوستوں اور مزرگو میں آپ کو یہ پیقام دینی آیا ہوں کہ آپ کو اپنے ہمت اور ہنسلے کو بلند رکھنا پڑے گا میں نوجوانوں سے اور نوجوانوں کے ذمہ داروں سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ ہم اپنے نوجوانوں کی جوانی کو روٹ پر برباد ہونے سے بچائیں گے ہم اپنے نوجوانوں کو جیل کی صحبتوں سے بچائیں گے یہ نہیں ہو سکتا سن پریوار والوں کہ ہمارے بچوں کی جوانی روٹ پر برباد ہو جائے یا جیل میں سر جائے اور آپ کے بچے امریکہ جا کر اپنی زندگی کو اچھا بنا لیں اب جوانی کو بچائیں گے اس کو ایک صحیح راہ پر لے کر جائیں گے جینے کے مقاصد سمجھائیں گے زندگی اصول پر گزارنے کی ترغیب کریں گے اب یہ نہیں ہو سکتا سن پریوار کے لوگوں کہ ہماری بچیوں کو تحافظ نہ ملے ان کو تعلیم نہ ملے اور کسی اور کی بچی تعلیم بھی حاصل کرے اور تحافظ بھی ملے اب ہم اپنی بچیوں کو تحافظ بھی پہنچائیں گے تحافظ بھی فرائم کریں گے ان کو تعلیم یافتہ بھی بنائیں گے یہ اس وقت ہوگا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جب آپ متحد رہیں گے جب آپ متحد رہیں گے اپنے کے ایک اوٹ کو سمجھ کر استعمال کریں گے اور تب ہی جا کر آپ کو کامیابی ملے گی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں لوگ پوچھیں گے کہ اگر صابر کی خیادت میں چھوٹو بھائی وساوہ کے ساتھ مل کر کامیابی مل جاتی ہے تو کیا ہوگا میرے بھائی کامیابی اگر ملے گی نا تو کبھی پارلیمنٹ کو دیکھنا ہم دونوں کو پانسو چالیس کے وان میں دو ہی دیوانیں بیٹھتے ہیں باقی کے سب اقل مند ہیں اور جب دونوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہوتا ہے تو سب کے دلوں کی دھڑکن بر جاتی کیا بولے گا یہ دیکھو کیا بولے گا یہ کیا بولا میرے بھائی وہ مزاج پیدا کرنا ہے جب ٹرپل تل لاکھ کا قانون آیا تو کس نے دستور آئین کے حوالے دے کر بتایا کہ قانون خلاف ہے دستور کے خلاف ہے اب آپ نے دیکھ لیا نا دنیا نے دیکھ لیا کہ میں جب کہہ رہا تھا کہ شادی ایک سویل میٹر ہے اس میں کرمنل خانون نہیں لگایا جا سکتا تو یہ نام نہا جو لبرل خسم کے لوگ ہیں ارے آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں مسلم عورتوں پر ارے میرے بھائی میری بہن میں نے کہا شادی جو ہے اسلام میں کانٹریک ہے جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے کانٹریک ہے اس میں کرمنل خانون کیسا لے کر آتے آپ مگر اب کیا ہوا لفظ جہاد کا خانون بنا دیئے اور یہ خانون یہ بنا دیئے کہ اگر کوئی لفظ جہاد کے ذریعے شادی کرتا ہے تو پان سال دس سال کی سزا اس میں اب میرے کو آکے بھو رہے نہیں ہوئی سی آپ صحیح کہے تھے میں نے کہا آپ فائدہ کیا ہے نقصان پہنچانے کے بعد آج آپ آ کر کہہ رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اگر ہمت ہے ہنسلہ ہے سی ڈبل اے کا خانون پان سو چالیس کا ایوان ہے کس نے نرندر موڈی کے تین سو تین امپیز کے سامنے اس سی ڈبل اے خانون کو یہ کہا کہ بھارت کے سمیدان کے خلاف ہے یہ مذہب کے نام پر نائنسافی کرتا ہے رائٹ تو ایکوالیٹی کا وائلیشن ہے کس نے کہا کہ جس طرح مہاتمہ گاندی نے انگلز گورسیہ گوروں کی جو حکومت میں خانون بنایا تھا فریخہ میں تو گاندی نے گوروں کے سامنے اس خانون کو پھار کر جلایا تھا تو میں نے موڈی سرکار کے حکومت کے سامنے وہ کام کیا کہا کہ جس طرح گاندی نے کام کیا میں موڈی تمہارے خانون کو پھارتا ہوں آج پارلیمٹ یہ کام کوئی نہیں کیے ہم خانون کو پھارے مقصد کیا تھا کہ پیغام جنتا کو ملے کہ تمہارا نمائندہ بیٹھا ہوا لوگ سبا میں گنگا بن کر نہیں بیٹھائے اندھا بن کر نہیں بیٹھائے بلکہ حرکت کرنے بیٹھائے لگنے کے لیے بیٹھائے اگر آپ گزراج کے سامنے میں ویدان سبا میں چھوٹو بائی و سبا کے ساتھ آپ کے نمائندے کامیہ ہو کر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ گزراج کی ویدان سبا کی درو دیواروں کو ہلا کے رکھ دیں گے اور کیسے لائیں گے تمہارے مسائل بیان کر کے انصاف کا مطالبہ کر کے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس سرزمین پر بچنے والے آپ تمام کو میں سلام کرتا ہوں آپ نے بہت تکالیف پرداش کیے آپ نے بہت سے مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا آپ نے خاک اور خون کے دریاؤں سے آپ کو گزرنا پڑا آپ کے سروں پر کالے بادل منڈاتے رہتی ہیں مگر میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں حیدر آباد کی عوام کی طرف سے میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں بیہار کا وہ بھارت کا سب سے پسماندہ علاقہ سیمان چلے میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں سر پردیش کے ان غریبوں کی طرف سے میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں مہراشتہ کے ان غیور لوگوں کی طرف سے کہ اے گزرات کی سرزمین پر بچنے والوں تم اکیلے نہیں ہو وہ ہم تمہارے ساتھ پھرے ہیں انشاءاللہ اس رلائی میں تم اب اکیلے نہیں ہو کے تمہاری آنکھ میں آنسوں آئے گا تو ہماری ہاں میں بھی آنسوں آئے گا تمہارے سینے میں تکلیف ہوگی تو ہمارے سینے میں بھی ہم اس کی جبن کو محسوس کریں گے تمہارے تلو میں اگر کوئی کانٹا چپے گا تو یقین جانو ہمارے تلو میں بھی درد ہوگا تمہاری تکلیف تم اب اکیلے نہیں سوگے انشاءاللہ ہم سب مل کر ان نائنسافیوں کے دور کا خاتمہ کریں گے اور بھارت کا سمیدھان آپ کو اس بات کی جازت دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سیمانچل میں لکشن لڑے پانچ سیٹ پر کامیابی ہم کو ملیں اور جیسا پانچ سیٹ جیتے تمام کے تمام لکھنا شروع کر دیئے انہیں آ گیا یہ پارٹی آ گئی اچھا ہم کو لے جا کر جنا سے ملاتے ہیں دور دور تک تعلق نہیں ہے جنا بھارت کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہمارے بزرگوں نے فیصلہ لیا کہ ہم بھارت ہماری سرزمین ہے ہم اس سرزمین پر بائزہ شہری بن کر رہیں گے مگر الزام لگانا ان کا مقصد ہے میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اب کانگریس میں دم نہیں ہے میرے بھائی اب کانگریس میں دم نہیں ہے اب کانگریس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان کا اب کانگریس کو اگر دنیا کے سب سے بڑے حکیم صاحب کے پاس دی جا کر بولیں گا حکیم صاحب ایک پیشنٹ ہے حکیم صاحب پوچھیں گے پیشنٹ کو کیا ہوا تو آپ بولیں گے پیشنٹ بہت کمزور ہو گیا حکیم صاحب بولیں گے پیشنٹ کا نام تو آپ بولیں گے کانگریس حکیم صاحب بولیں گے بیٹا میرے پاس اس کے لیے کوئی دبا نہیں ہے آپ کانگریس کو نہیں اٹھا سکتے آپ یہ جو بس بنگال میں مغربی بنگال میں کانگریس اور لیف فرنگ مردار ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں مہابیس بنگال کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ منلس کو لے کر آؤ ہم ایک بکلب دیکھ رہے ہیں منلس کے روپ میں کیونکہ ٹی ایم سی اور بی جے پی ایک سکے کے دو روخ ہیں ہر زگاہ پر کانگریس ختم ہو چکی ہے راہول گانڈی ہار گیا میٹھی کہاں جا کر جیتے وائی نارڈ میں جہاں پر پینٹیس فیصد کے قریب اقلیتیں ہیں اور کانگریس پاٹی کے غلام ہم پہ کہتے ہیں کہ وہ اسی اوٹ کاٹنے کو آیا ہے ارے میں کسی کو کاٹنے نہیں آیا ہوں کتہ کاٹتا ہے میں انسان ہوں میں دلوں کو ملانے آیا ہوں اور انشاءاللہ ہم دلوں کو ملا کر رہیں گے میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ سابر صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریے چھوٹو بھائی وساوہ کے ہاتھ کو مضبوط کریے اپنے لیے ایک بار آپ ایک فیصلہ لے کر آگے بڑھئے میرے بھائی یہ جماعت آپ کی ہے برسوں آپ نے مختلف پاٹی کو اٹھ دیا آج آپ کے درمیان میں آپ کی پاٹی ہے جو آپ کی تکلیف کو آپ کے غم کو سمجھتی ہے اور آپ کو اپنی پاٹی کے لیے خود آپ کے انڈیٹ ہیں یہ ایک کیس امیدوار نہیں ہے آپ کے انڈیٹ ہیں اسی لیے میں نے کہا کہ بارات تمہارے گھر سے نکلے گی آپ کے گھر سے نکلے گی آپ کو اپنے پورے افراد یا خاندان کو لے کر ایک کیس تاریخ کو جانا ہے پولنگ بوت کو اپنا ایک ایک اوٹ کا استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی گزرات کی سرزمین پر ہم ایک نئی تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم یہاں پر ایک نئی تاریخ لکھیں گے جو گزرات کو مضبوط کرے گا جو گزرات میں بھائی چارگی میں اضافہ کرے گا جو احمد آباد میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملائے گا میں آپ شپیل کر رہا ہوں کہ اب شک کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے بلکہ پورے تعاون اور کوپریشن کی بنیاد پر آپ کو فیصلے کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اور بھی جلسے ہوں گے یہ پہلا جلسہ ہے انشاءاللہ تعالی احمد آباد میں میں آپ کے گھر میں آؤں گا آپ کے گھر میں بیٹھوں گا اگر آپ چائے پلائے تو چائے بھی پیلوں گا اگر آپ دودھ پلائے تو دودھ بھی پیلوں گا اگر آپ کچھ بھی نہیں کرے صرف میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو صرف مجھے ہمت دلاؤ اور دیکھو یہ دیوانہ پورے ملک میں پھرے گا آپ کی بات کرے گا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ جانتا ہے میں جب تک زندہ ہوں نائنصافی کے خلاف لننا میری زندگی کا مقصد ہے مظلوموں کا ساتھ دینا میرے زندگی کا نظب لین ہے انصاف کے لئے لننا یہی لڑتے لڑتے چلا جاؤں گا کیونکہ اللہ مجھے بہت کچھ دیا ہے مگر جب یہ نائنصافیوں کو دیکھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے دل ملاہت محسوس کرتا ہوں غصہ آتا ہے مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اب اس غصے کو جمہوری طریقے سے ہم کو اپنے مقدر کے فیصلے کرنا پڑے گا منلس کا ساتھ دیجئے پتن کے نشان پر بٹن دبائیے اور اکیس تاریت کے ذریعے نوجوانوں پتن کے لے کر کھیچ مارتے ہوئے جانا ہر چیز کو کوئی اس انشاءاللہ آپ کی طاقت آپ کے جذبے کے خلاف کوئی سامنے نہیں تہرے گا شکریہ واقرد داوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی